السلام علیکم کیا حال جال ہے آپ سب لوگوں کا امید ہے سب ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے فٹ ہوں گے تو یہاں پر آج ہم لوگ آئے تھے گروسری کرنے کے لیے ہم لوگوں نے کچھ گروسری کرنی تھی لائک کچھ چیزیں ہماری جو تھی گھر کی ختم ہوئی ہوئی تھی تو ہم لوگوں نے کہا کے چلو لے کہتے ہیں لائک یہ منتھلی گروسری نہیں تھی یہ ہے کہ منس کے درمیان میں جو گروسری آ جاتی ہے نا وہ والی گروسری تھی لائک میں ہر مہینے گروسری نہیں کرتی کیونکہ ختم ہی نہیں ہوتی ہر مہینے لی ہوئی لائک ڈیڑھ مہینے بعد یا کبھی کبھار جیسے کبھی گیس زیادہ آ جائیں تو پھر مہینے میں بھی ہو جاتی ہے یا کچھ ایسا کوئی آنا جانا آئے یا زیادہ کوئی گھر میں دعوتشافتیں ہو جائیں تو پھر ایدر وائز نہیں تو ڈیڑھ مہینہ تو مزے سے نکل جاتا ہے نا اس کے بعد ہمیں دوبارہ سے ضرورت ہوتی ہے تو یہاں پر میں لاسٹ ٹائم آئی تھی تو میں نے یہ پیٹس دیکھی تھی بس ایسے دیکھ کے نظر سے میں گزر گئی تھی میں نے ان کو زیادہ دھیان سے نہیں دیکھا تو آج میں نے کہا میں اچھا میں ان کو دیکھتی ہوں جب میں نے پرائزز دیکھیں ان کی 1100 کی ایک تھی اور 900 سمتھنگ کچھ کا میرے خیال میں وہ سوپ والا جو سالن والی کٹوری ہوتی ہے وہ تھی ٹھیک ہے مطلب مجھے برطن بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں یہاں پر بس میں دیکھ دیکھ رکھ رہی تھی اس لئے دیکھ دیکھ رہی تھی کیونکہ میری کچھن میں رکھنے کے لئے جگہ ہی نہیں ہے پورا کچھن فل ہے میرا نیو نیو سٹائل کے برطن آتے ہیں تو میرا بڑا دل کرتا ہے دیکھ کے نا کہ یہ لے لیں یہ لیں بٹ وہی پھر مجھے سپیس کے جو میں دیکھتی ہوں نا کہ نہیں ہے پہلے والا کچھن ہی ترام بھرا ہوا ہے برطنوں کے ساتھ اور کہاں لے جا کر رکھنے ہو تو پھر اس میں دل پر پتھر رکھ کے نا برطن واپس رکھ دیتی ہوں تو یہاں پہ میرا صاحبہ نا اس نے سٹور کی ایسی کی تیسی کر دی تھی لائک کچھ نہیں چھوڑ رہی تھی سارا کچھ اٹھا اٹھا کے ماما کی ہیلپ کرواری تھی نا ہر چیز ماما کو لالا کے پکڑا رہی تھی اور اس نے مجھے خوب وہاں پہ نا تنگ کیا جب آپ گروسری کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو ہوتا ہے کہ آپ کا مائنڈ بلکل مطلب آپ کے مائنڈ میں ساری چیزیں آ رہی ہوں کہ یار ویسے تو میں نوڈ ڈاؤن کر لیتی ہوتی ہوں موائل میں پھر پھر بھی ہوتا ہے کہ آپ کا ذہن آپ کو پورا چاہیے ہوتا ہے پورا فوکس چاہیے ہوتا ہے کہ آپ کیا لینے آئے ہیں آپ نے کیا لینا ہے کیونکہ لینے کچھ جاؤ اور انسان لینے کے بہت کچھ آ جاتا ہے تو ان چیزوں کو مائنڈ میں رکھنا ہوتا ہے تو پھر یہاں پر میرا پورا دھیان اس کی طرف تھا یہ مطلب کچھ اوڑی نہیں رہی تھی ساری چیزیں ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر کر رہی تھی تو بس اسی طرح سے میں نے سپائسز وغیرہ لے لیے تھے سارے اور میں کبھی اس کی پیچھے ہوتی تھی تو مطلب وہ بڑا کامپلکیٹڈ سا ہو گیا تھا میرے لیے تو یہ یہاں پر اس نے دیکھا کہ ماما باسکٹ میں کچھ ڈال رہی ہے تو اس نے مجھے دیکھا اور دیکھنے کے بعد جو ہے نا وہاں سے جو اس کے ہاتھ لگ رہا تھا نا اٹھا اٹھا کے اس نے باسکٹ میں ڈالنے شروع کر دیے اور اسی طرح میں ملہ کر رہی تھی تو اس کی بابا کہتا ہے کہ نہیں بھئی میری بیٹی اپنے حصے کی گراسری کر رہی ہے نا اس کو کرنے دو میں اپر جب کر گئی میں نے کہا اچھا ڈال تھی جاؤ جو اس کا دل کر رہا تھا تو ڈال کے بڑی خوش ہو رہی تھی اس نے تو پتہ نہیں کیا کیا باسکٹ میں ڈال دیا تھا جب ہم لوگ کاؤنٹر پر پہنچے نا تو پھر میں نے کاؤنٹر پر جا کے کافی چیزیں اس پر سے نکلوائی میں نے کہا بھائی یہ نہیں لینی یہ نہیں لینی اس نے میری بیٹی اٹھا اٹھا کے ڈالتی رہی ہے اور اس کے جو بابا صاحب ہیں نا وہ ڈلواتے رہے ہیں خیر یہاں پر بسکٹس وغیرہ لیے اور جو چیزیں مطلب لینی تھی اور یہ یہاں پر دیکھیں اس کے کام تو بس اسی طرح سے جو گھر کی کچھ روٹین کی چیزیں ہوتی ہیں جو ختم تھی وہ لی پھر میں نے سیل فون ریکارڈنگ ختم کی اور میں نے کہا میں تسلی سے گراسری کروں کیونکہ میرے ہاں کو پکڑنا ویڈیو ریکارڈ کرنا گراسری کرنا میرے تینوں چیزیں بہت زیادہ مشکل ہو رہی تھی تو پھر میں نے موبائل رکھا اور جلدی جلدی فٹا فٹ سے کرتے کرتے لائک ہم دن تھا جب ہم اندر گئے ہیں سٹور کے اور اس ٹائم اچھا خاصاں دھیرہ ہو گیا تھا لائک مغرب کا وقت گزر چکا تھا لائک اتنا زیادہ ٹائم مزہ تو ہوتا ہے گراسری کرنے میں پر اتنا زیادہ کی ٹائم لگ جاتا ہے نا آپ کو اور میرہ کے ساتھ خاص کے یہاں پر ہم لوگوں نے پھر کہا کہ ہم کچھ کھا لیتے ہیں تو لائک میں نے کہا کہ آج میرا گول گپے اور انڈے والا بر اگر کھانے کو دل کر رہا ہے تو ہم لوگ انہیں وہی پہ وہ کھایا اور یہ صاحبہ نا ٹک کر بیٹھ ہی نہیں رہی تھی پھر ہم نے اس کو مس ریچل لگا کے دی پھر یہ آرام سے چپ کر کے بیٹھ ہی کوئی یہاں سے ہم لوگ نے جوس پیا اور میں سب گاڑی لینے کے لیے چل گئے مجھے کہتے ہیں آپ جوس بنوالے تو میں گاڑی لے آتا ہوں تو یہاں پر میں ان کا ویٹ کر رہی تھی پھر میں نے جوس پیا فریش مسمی کا انہوں نے پیا اور میں نے جو ہے پپیتے کا ملک شیک ہوتا ہے وہ پیا مجھے وہ بہت اچھا لگتا ہے اس موسم میں خیر اس کے بعد ہم لوگ گھر واپس آگئے گھر واپس آئے آتے ہی میں ابھی اتنا زیادہ تھک گئی تھی اس کے پیچھے پھر بھاگ بھاگ کے کچھ ویسے ہی اور پھر میں نے بس اسی طرح سے سمان رکھا اور رکھ کے میں نے تو بیس پر سونے کی کی میں نے کہا اب مجھ سے سیٹ نہیں ہوگا اب میں اس کو صبح ہی سیٹ کروں گی تو جیسے پڑا ہوا تھا سمان ویسی لاکر سائٹ پر رکھا اور پھر میں سو گئی یہ بس پھر میں نے چیزیں سیٹ کرنا سٹارٹ کی کیسے ان کے جو کیبنٹس ہوتے ہیں ان میں سب سے نیچے والا جو ایک ٹرائر ہے اس میں میں نے جو ہے نا ساری اس طرح کی چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں لائک گلاس کلینر ہے ہار پک ہے ڈش واشر ہے اور یہ سکراش پرائٹس ہو گئی سارا یہ والی جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ ایک ہی میں نے اس میں جو شیلف ہوتی ہے اس کی اس میں ایک میں سارا سمان سیٹ کیا ہوتا ہے اور کچھ چیزیں ابھی لگی ہوئی تھی لائک میں نے جو سابون والا باؤل تھا برط چیزیں اب استعمال میں ہیں وہ اس میں رکھ دی ہیں اور جو نہیں استعمال میں ختم ہوئی ہوئی تھی وہ میں نے جو جہاں جہاں سیٹ کرنی ہے ان کو وہاں سیٹ کر دیا یہاں پر دالز وغیرہ جو تھی میں نے ساری جو ہے ان میں ڈال لی تھی ڈال کر اور میں سیٹ کر کے رکھ لی تھی ماشکے دال میں نہیں لے گئی تھی کیونکہ یہ کوئی ہمیں چار مہینے پانچ مہینے ہونے والے ہوں گے ہم سے یہی ایک پکٹی نہیں ماشکے دال کا ختم ہوا کیونکہ ماشکے دال ہم لوگ بہت کم کھاتے ہیں مجھے بلکل بھی اچھی نہیں لگتی لائک دھائیں بڑے وغیرہ بنانے ہو تو میں اس میں ایڈ کر لیتی ہوں آدھر وائز جو ہے ویسے نہیں کھاتے مطلب اتنی اچھی نہیں لگتی باقی ساری ڈالیں میں شوق سے کھا لیتی ہوں تو بس وہ ساری ڈال لال کے میں نے اس میں رکھ دی یہاں پڑنا میرا موبائل کا جس پہ میں ٹرائپوڈ پہلے میں نے موبائل لگایا ہوئا تھا میرا ٹرائپوڈ کا مطلب وہ موبائل کا جو تھا وہ ٹوٹ گیا اور پھر مجھے موبائل ہاتھ میں پکڑ کے ساری ریکارڈنگ کرنی پڑی میرا دل بھی نہیں کر رہا تھا بس پھر جو جو مجھ سے چیزیں ایزی لی ریکارڈ ہوئی میں نے وہ ریکارڈ کی باقی جو تھا پھر میں نے بس جو ہے اسی طرح سے آف تا کیمرہ سیٹنگ کر لی چیزوں کی اور باقی چیزیں جو ہیں کچھ اس طرح سے میں نے ان کو سیٹ کر لیا ساری چیزیں جو جو ختم تھی ان میں ڈال لی جارز میں ڈال لال کے رکھتی اس ٹریک میں میں اپنے سارے سپائسز رکھ دیتی ہوتی ہوں اس میں جو ہے کانفر لے کے آئی تھی اور بس جو سردیاں آگئی ہیں اب سوپ بنا کرے گا اس کے بعد کسٹڈ تھا اس کے بعد بریانی مسالہ تھا بریانی مسالہ کرنا میں ڈبل والا پیک لک لے آتی ہوتی ہوتی ہوں بھڑا پیک جس میں دو پیکٹس ہوتے ہیں کیونکہ میں بریانی مسالہ بہت کم ہم یوز کرتی ہوں کبھی بریانی بنانی ہو تو یوز کرتی ہوں اثر وائز ویسے میں اس کو یوز نہیں کرتی اتنا زیادہ میں گھر کے مسالے زیادہ پریفر کرتی ہوں کہ گھر کے مسالوں میں زیادہ جو ہے کھانا اچھا بنتا ہے ہیوی نہیں بنتا سینے پہ جلن نہیں کرتا آپ کا میدہ ڈسٹرب نہیں کرتا تو واقعی یہ چپلی تکہ وغیرہ یہ تو پھر بار بیکیو کیلئے چلتے چلتے ہیں تو یہاں پر سیکنڈ شلف میں نے اس طرح سے یہ چٹنی سیٹ کی ہوئی ہے لیکن اس طرح چیزیں سیٹ کی ہوئی ہیں جو کہ ملٹی پرپس کے آپ کی یوز کی چیزیں ہیں تو یہ آلو خالے کی چٹنی بٹی مزے دار ہے شان کی تو میں نے ایک جو ہرموسٹ ختم ہونے والی تھی تو پھر میں لیا ہی دوسری بھی اور یہ بار بیکیو اس کی سپرنکل تھا فلک کا یہ بہت مزے کا لگتا ہے آپ اس کو جو ہے اگر آپ کو بار بیکیو والا فلیور لگ اچھا لگتا ہے تو پھر تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کریے کہ بہت مزے کی لگتا ہے فرائز وارا پر ڈال کے کھائیں میں سیرل پر بھی ڈال کے کھا لیتی ہوں یہ اس کے تین سیزننگز لیے تھے اور یہ میں نے پودینہ گھر کا ڈرائی کر کے رکھا ہوا ہے بہت اچھا ہوتا ہے کیوہ وغیرہ کبھی پیٹ میں درد ہو رہا ہو چاہے بچی کے پیٹ میں درد ہو رہا ہوں تو تھوڑا سا پودینی کے پتے اور چھوٹی لائچڈ ڈال کر کیفا بنا کے دینے سے بہت فرق پڑتا ہے اس کے بعد ایک شلف میں نے سیٹ کی ہوئی ہے جس پہ میں نے سارے ڈیری کے آئیٹم رکھے ہوئے جو میں بیکنگ وارا کرتی ہوں اس کے آئیٹم رکھے ہوئے کچھ سپرنکلز رکھے ہوئے بیکنگ سوڈا بیکنگ پاوڈر اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں فوڈ کلرز ہو گئے یا براونیز وغیرہ کے لیے جو ہے میں زیادہ تر یہی چوکو بلس کی کریو ملکی چوکلٹ یوز کرتی ہوں اچھا یہ بیک نہیں ہوتی ملٹ ہو جاتی ہے بہت مزیقی لگتی ہے اگر آپ ان کو براونیز میں یا کیک وارا میں یوز کر رہے ہیں تو بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے کڑوا کڑوا ٹیسٹ نہیں آتا بہت مزیقی لگتی ہے اس کے بعد کنڈینس ملک تھا اور اس طرح سے پیکٹس لے آتی ہوں پورا وہ جار نہیں لیتی اس کا ڈبا نہیں لیتی وہ پھر ایک بار کھلنے کے بعد روز روز تو نہیں آپ بیک کرتے اس طرح کی چیزیں تو پھر وہ خراب ہو جاتا ہے اور پھر میں اس طرح پیکٹس لے آتی ہوں تاکہ جتنا استعمال ہونا ہو استعمال ہو جائے باقی کا ضائع نہ ہو کچھ پاستہ کے پیکٹس تھے پاستہ یہ پہلے کا بچا ہوا ہاف آف پیکٹ ہر بار میں بنا لیتی ہے اور ہاف آف بچا ہوا رہ جاتا ہے فل پیکٹ بنا لو تو پھر وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور ختم نہیں ہوتا اس لئے آپ لوگوں کو یہاں پہ ہاف آف پیکٹ نظر آ رہے ہوں گے میں نے ان کے لئے ایک کنٹینر منگوایا ہے لیکس وہ 3 in 1 ہوگا یا ایک 4 in 1 ہے جو جیسے آ جائیں گے تو میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی میں نے کہا جیسے بچے ہوئے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بندہ ڈال کے ان میں رکھ دیتا ہے تو اس طرح پیکٹس جو ہے پھر یہ ویسے میں سیل کر دیتی ہوتی ہوتی ان کو سیلر کے ساتھ پھر بھی جو ہے نا وہ ذرا پڑھا ہوا ارگنائز سی چیزیں لگتی ہیں تو بس یہاں پر کچھ نوڈلز وغیرہ تھے اور کچھ ساس وغیرہ تھے کیچپ وغیرہ تھے کچھ پہلے کے پڑھے ہوئی تھے تو میں نے بس اس طرح سیٹنگ کر دیتے میں جب سیٹ کر رہی ہوتی ہوں نا سمان تو پھر مجھ ہوتا ہے ساتھ کے ساتھ صاف بھی کر دوں تاکہ اچھے سیٹنگ سے بھی سمان پڑھا رہے یہاں پر بس کچھ بریڈ کرمز وغیرہ تھے اور جیس طرح یہ چیا سیٹس تھے چیا سیٹس جو ہے میں نے باقی کے میں نے کچھ تھوڑے سے ڈال کر رکھ لیے تھے جتنے جتنے مجھے ضرورت تھی وہ میں نے جارز میں ڈال لیے تھے اور باقی کے جو سیل کر کے پیکٹ دوبارہ سے میں ان کو اس طرح سیٹ کر رہی تھی تاکہ وہ ایک جگہ پہ سیٹ کر دیتی ہوں جو ہمارے فلسطینی مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے جو ان کے ساتھ جو ان کے دل پہ گزر رہی ہے جیسے آپ سوشل میڈیا کھولتے ہو اس کو سکرول کرتے ہو تو آپ کے سامنے اس طرح کے دل دہلا دینے والی چیزیں آ جاتی ہیں کہ آپ کے اندر ہمت نہیں رہتی تو بس یہی میرے ساتھ کچھ دن سے چل رہا تھا جیسے دیکھتے ہیں جیسے آپ سوشل میڈیا اپن کرتے ہو تو آپ کے سامنے اس طرح کے چیزیں آ جاتی ہیں کہ آپ کا کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا آپ کو سب کچھ برا لگنے لگ جاتا ہے لگتا ہے ایسے کہ جیسے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے بے بسی اور لاچاری محسوس ہوتی ہے میں اتنا کوئی خود کو اتنے دن سے بے بس محسوس کر رہی ہوں یہی سوشتی ہوں کہ میں کیا کر سکتی ہوں کچھ سمجھ میں نہیں آتا شاید میری طرح آپ سب بھی یہی سوشتے ہوں خود کو بے بس محسوس کرتے ہوں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں پھر میں نے یہی سوچا کہ ہم یہی کر سکتے ہیں کہ ہم جو چیزیں ان کی ہیں ان کو بائیکارٹ کر سکتے ہیں میں مانتی ہوں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان سے انہیں کیا فرق پڑے گا انہیں کوئی فرق پڑے یا نہ پڑے کم از کم جو ان کی چیزوں کو ہم بائیکارٹ کر کے اپنے دل کو تو یہ تسلیح دے سکتے ہیں کہ ہم ان کے لئے کچھ نہ کچھ تو کر رہے ہیں تو بس یہ چیزیں میں نے سوچی اور اس کے بعد میں نے یہی کیا کہ ہم ان کے لئے دعا کر سکتے ہیں ہر نماز فرض کے بعد آپ لوگ ان کے حق میں دعا کریں کہ اللہ پاک ان کے لئے آسانیہ فرمائے جو شہید ہو گئے ہیں اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے اور مسجد اقصہ کو جو ہے ازادی کی بہاریں دیکھنا نصیب کرے ہمیں مسجد اقصہ کی ازادی کی بہاریں دیکھنا نصیب کرے ہمارے مسلمان جو بہن بھائی وہاں پہ ڈیلی اتنے شہید ہو رہے ہیں اللہ پاک جو رہ گئے ہیں ان کے لئے آسانیہ فرمائے بس ان کے حق میں دعا کریں میں بس ان چیزوں کے وجہ سے میری کوئی ویڈیو میرا اپلوڈ کرنے کوئی دل نہیں کر رہا تھا تو پھر میں بس خود بھی دعا کرتی ہوں اور میں آپ سب سے جو بھی میری آواز سن رہا ہے میں آپ سب سے بھی گزارش کروں گی کہ آپ سب بھی ان کے حق میں دعا کریں ہر نماز کے بعد کہ اللہ پاک ان کے لئے آسانیہ فرمائے اللہ پاک ان کی مشکلات کو دور کرے آپ سب پوچھتے رہتے ہیں کہ میں میرہا کے لئے دودھ کون سا یوز کر رہی ہوں تو میرہا کے لئے میں بی ایف تھری یوز کر رہی ہوں ٹھیک ہے پہلے میں میرہا کو میجی دیتی تھی کافی لڑکیاں کہتی ہیں کہ آپ پہلے میجی دیتی تھی اب بھی میجی دیتی ہے میجی میں نے میرہا کو صرف سکس مند دیا تھا سکس مند کے بعد میں نے اس کو سوچ کروا دیا تھا ڈاکٹر نے اس کو بی ایف ٹو پہ لے آئے تھے ہم لوگ پھر بی ایف ٹو اس نے پیا ایک سال کے جب ہو گئی ہے ایک سال کے بعد جو ہے میں نے اس کو بی ایف تھری پہ شفٹ کر دیا تھا اب وہ بی ایف تھری پیتی ہے ٹھیک ہے اس طرح میں اس کے ایک ساتھ لے آتی ہوتی ہوں پھر جو ہے دین چار ڈب میں ہوں تو پھر کافی دن نکل جاتے ہیں روز روز ایک ایک لانا منگوانا مشکل ہوتا ہے تو اس طرح پھر ایک ساتھ جو ہے ٹائم گزر جاتا ہے ایک کوسٹن جو مجھ سے انسٹرگرام پہ میری بہت سی بہنیں پوچھتی ہیں کہ آپ یہ بتا دیں چاول کون سے یوز کرتی ہیں آپ کے ماشاءاللہ چاول کا گرین بہت لمبا ہوتا ہے تو میں یہ فلک کے ایکسٹریم باسمتی چاول یوز کرتی ہوں بریانی کے لیے بھی یہ یوز کرتی ہوں پلاو کے لیے بھی یہ یوز کرتی ہوں ان کا ٹیسٹ بہت بہترین ہوتا ہے کائنات باسمتی ہے اس کا گرین بھی لمبا ہوتا ہے پر اس میں اتنا ٹیسٹ نہیں ہوتا ہے اس کا ذائقل ہے کہ آپ جب گھر میں بنانے لگونا تو پورے گھر میں پتا چل جاتا ہے کہ آج آپ کے گھر میں چاول بن رہے ہیں لیکن اتنی مزے کی خوشبو ان کی آ رہی ہوتی ہے پس چینی تھی چینی میں نے اس طرح سے بالٹی میں ڈال لیتی ہوتی ہوتی ہوں ایک ڈبا بھر کے رکھ لیتی ہوتی ہوں باقی ساری سے اس طرح بالٹی میں ڈال کر اس کو اچھے سے بند کر کے نیچے اس میں کابنٹس میں رکھ دیتی ہوں اور یہاں پر یہ میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ یہ میرا نے یہ لوشن اٹھا کے اس میں ڈال لیا ہے میں جب گھر آ کے سامان نکالا تب کافی مجھے اس طرح کی چیزیں نکلی اتنا کوئی برا لگتا ہے اس کی فرگننس لیکن یہ ان لوگوں کے لئے ٹھیک ہے جن کو تھوڑی میٹی میٹی خوشبہ پسند ہے مجھے بالکل نہیں پسند اور میں نے کہا میری بیٹی چیز بھی وہ اٹھا کے لائی ہے جو مجھے بالکل نہیں پسند وہاں پہ میں نے کافی چیزیں نکالی پر یہ شاید میرے سے اسی میں رہ گیا شاید میری نظر میں نہیں آیا تو بس باقی چیزیں سیٹ کی میں نے جو جو چیزیں ختم تھی وہ شیمپو وغیرہ باڈی واش وغیرہ ساری چیزیں سیٹ کی یہاں پر میں کانفلیکس لے کیا ہی تھی آج کل میں صبح کو زیادہ تر کانفلیکس کھا رہی ہوں اور میرہ کے لئے گندم کا دلیا اچھا میرہ کو میں گندم کا دلیا بھی دیتی ہوں اور میرہ کو میں جو ہے جو کا دلیا بھی دیتی ہوں ماشاءاللہ دونوں ہی بہت شوق سکھاتی ہے اور دونوں کی میں لگ لگ میتھٹ سے بنا کے دے دیتی ہوں تو یہاں پر یہ میرہ کے تھوڑے سے پڑے ہوئے تھے اور گندم کا دلیا تو بلکل ختم ہو گیا تھا میں میرہ کو دیلی آج جیسے گندم کا دے دیا ہے تو نیکس صبح میں اس کو جو کا دلیا دے دوں گی اس طرح چینج کر کے دیتی رہتی ہوں اور اس کو میں ہلکا سا ڈرائی روست کر کے دونوں کو تھوڑا تھوڑا سا لے کر ڈرائی روست کر کے ان کا پاوڈر بھی بنا کے رکھ لیتی ہوں تھوڑا تھوڑا جیسے دس دس ٹیبل سپون ہو وہ اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی جس طرح فروٹ پیوری بنا رہی ہوں اس میں ایڈ کر لیا ہے یا جلدی سے میں نے کوئی کوالا بنانا ہے اس طرح سے دلیا جب وہ نا تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے گلے میں اور تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے اگر آپ نے اس کا پاوڈر بنا کے رکھا ہونا تو پھر بہت جلدی بن جاتا ہے وہ پاوڈر میرے میں آ کے رکھا ہوتا ہے جب مجھے جلدی جلدی بنانا ہوتا ہے ویسے اب ماشاءاللہ بڑی ہو گئی ہے تو کھا لیتی ہے اب اسی طرح سے بھی اب میری کوشش ہوتی ہے اس کو اسی طرح دور اس طرح بھی ماشاءاللہ کھا لیتی ہے بس وہ اس کے اندر ڈالا اور اس کے اندر میں نے جو ہے گندم کا دلیا ڈالیا گندم والا نے میں نے پہلے اس کے اوپر کوئی لیبل لیبل نہیں لگایا ہوا تھا تو اب میں نے اس کے اوپر جو ہے لیبل لگا دی میں نے بھی بتاتی ہوں کہ جو اس کے باکس تھا باکس کے اوپر یہاں سے میں نے کٹ لیا اس کے اندر سے جہاں پر لکھا ہوا تھا گندم کا دلیا اور اس کو میں نے اس لوشن ٹیپ کے ساتھ لگا دیا اس کے اوپر تاکہ مجھے پتا جی کہ لازٹ میں میں کنفیوز ہوتی رہتی تھی کہ وہ گندم والا کون سا ہے جو والا کیوں گندم والا تھوڑا سا لیک اس کا کلر گولڈن سا ہوتا ہے اور جو جو والا ہے وہ تھوڑا سا مطلب اس کا کوئی گولڈن والا کلر نہیں ہوتا اس کے بعد اپنا بہت سا خیال رکھے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا فلسطین کو اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اگر میرے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور بہت ساتھ اچھے لگے تو شیئر کرنا ہے اور میرے انسٹرگرام کو فالو کرنا ہے اللہ حافظ